بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرمان السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک نایاب پانی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور اس پانی کے بارے میں کچھ ایسے انکشافات آپ کو بتاؤں گا کہ جن کو سن کر آپ افسوس کریں گے کہ یہ باتیں ہمیں پہلے معلوم کیوں نہ تھی جی ہاں میری بہنیں خاص طور پر اس بات کو غور سے سننی جئے کیونکہ جس پانی کی بات کر رہا ہوں یہ آٹا گوندنے والا پانی ہے یہ پانی آپ کے جسم سے کن خاص بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے اور آپ کو ان بیماریوں سے کیسے چھٹکارہ دلا سکتا ہے یاد رہے یہ دعویٰ میرا نہیں ہے بلکہ ہمارے بزرگوں کے تجربات سے یہ خاص نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس نسخے کو آپ نے عام نہیں سمجھنا یہ نسخہ ایک نایاب نسخہ ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں جب آپ اس نسخے کو آزمائیں گے تو انشاءاللہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے اس پانی کے استعمال کے علاوہ آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا جو وظیفہ اگر آپ اس پانی پر کر کے پی لیں یا پھر سادہ پانی پر کر کے پی لیں تو آپ کے جسم کی ہر بیماری اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گی ویڈیو نہایت ہی اہم ہے لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں ایسے میں ان سے کوئی نہ کوئی اہم بات مس ہو جاتی ہے اور بعد میں کمٹس میں انہی لوگوں کے میسیجز موصول ہوتے ہیں کہ وظیفہ کام نہیں کرتا تو ایسے لوگوں کو وظیفہ کیسے فائدہ دے گا جو وظیفہ کو مکمل طریقے کے مطابق نہیں کریں گے پیارے بھائیو ہم بات کر رہتے آٹھے کے پانی کی جو خواتین آٹھا گوندنے کے لئے استعمال کرتی ہیں یا مشاہدہ ہے کہ خواتین گھر میں آٹھا گوندنے کے بعد اس پانی کو گرا دیتی ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ اس پانی کے اندر کس بیماری کی شفا موجود ہے یہ پانی ایسی بیماری سے آپ کو نجات دلا سکتا ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ نماز بھی نہیں پڑ سکتے اور جب آپ اس پانی کے کاملات جان جائیں گے تو پھر آپ اس پانی کو کبھی نہیں پھیکیں گے یاد رہے کہ ہماری بہت سی بیماریوں کا علاج ہمارے گھر میں ہی موجود ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اس طریقے علاج سے واقف نہیں ہوتے تو میری بہنوں غور سے سن لیجئے کہ آٹھے کا جو یہ پانی ہے اس میں پشاپ کی بیماریوں کا علاج موجود ہے اس لئے اس کو گرا دینا بالکل بھی درست نہیں خواتین آٹھا گوندنے وقت اپنے پاس ایک برتن رکھتی ہیں جس میں پانی ہوتا ہے اور آٹھا گوندنے کے لیے خواتین اس برتن سے پانی کا چلو بھر بھر کر آٹے پر ڈالتی ہیں اور یہ بار بار اسی طرح کرتی ہیں اور جب تک آٹھا گوندنے کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا تب تک یہ عمل جاری رہتا ہے اور خواتین کے اس عمل کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے آٹے کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ اس پانی میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے پانی کا رنگ بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے اور اکثر لوگ اس پانی کو فضول اور گندہ سمجھ کر پھینک دیتے ہیں اور اس پانی کو پھینک دینا ایک نایاب دوا کو پھینکنے کے مترادف ہے آج اس پانی کے جو انکشافات میں آپ کو بتانے والا ہوں ان کے بارے میں جاننے کے بعد آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے کیونکہ یہ پانی آپ کو چند ایسی بیماریوں سے نجات دلا سکتا ہے جن کی وجہ سے کئی لوگ پریشان ہیں اور علاج کے باوجود وہ اس مسئلے سے جان نہیں چھڑا پاتے پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں اکثر لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے کہ ان کا پشاپ بستر پر ہی نکل جاتا ہے جب پشاپ کے بعد بھی پشاپ کے قطرے گرتے رہتے ہیں یہ بیماری اکثر بزرگوں کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے اور بعض اوقات بچے بھی اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں یاد رہے کہ ایسا مسانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے ماہرین کے مطابق مسانے میں اگر ضرورت سے زیادہ گرمی ہو جائے تو بھی پشاپ کے قطرے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ پٹھے سرد ہونے سے بھی یہ بیماری دیکھنے کو ملتی ہے کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو خانسی آنے سے بھی پشاپ نکلنے کی شکایت ہوتی ہے اور بعض لوگ بتاتے ہیں کہ وضو کر کے جب وہ اٹھتے ہیں تو بھی ان کے پشاپ کے قطرے نکل جاتے ہیں اور یوں ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں ان تمام مسائل کا اگر آپ حل چاہتے ہیں اور ان مسائل کا علاج کروانے کے باوجود بھی آپ کے یہ مسائل ختم نہیں ہوتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس پانی میں آپ کے ان تمام مسائل کا حل موجود ہے رہا سوال اس پانی کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا جس کو اگر آپ اسی پانی پر کر کے پی لیں تو آپ کے جسم کے تمام بیماریاں اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گی اس پانی کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ جب بھی خواتین آٹا گوند ہیں تو وہ اس پانی سے خود بھی ایک گھونٹ پی لیا کریں اور گھر میں جس کو مذکورہ مسائل کا سامنا ہو ان کو بھی ایک ایک گھونٹ پلا دیں چاہے بچوں ہوں یا بڑے جس کو بھی پشاپ کی کوئی شکایت ہو مسانے یا گردے کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو یہ پانی پلائیں چند دن آپ یہ پانی پلائیں انشاءاللہ جیسا بھی مسئلہ ہوگا ختم ہو جائے گا خاص طور پر بزرگوں کو یہ پانی لازمی پلائیں کیونکہ یہ مسائل بزرگوں میں زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ان مسائل کی وجہ سے اکثر پریشان رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے مسائل ضرور ختم ہو جائیں گے پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس پانی پر وہ کون سا وظیفہ کرنا ہے جس سے آپ کے جسم کی باقی بیماریوں سے شفا مل جائے گی یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے اور قرآن پاک کے ایسی صورت کا وظیفہ ہے جس صورت کو صور شفا کا نام دیا گیا ہے بلکہ اس صورت کو ام و شفا کہا جاتا ہے لہذا اگر آپ اس پانی پر یا کسی بھی پانی پر یہ وظیفہ کر کے مریض کو پلائیں گے تو اللہ کے فضل سے جسم کی ہر بیماری دور ہو جائے گی بس شرط یہ کہ پوری یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کیا جائے اور وظیفے کو مستقل مزاجی کے ساتھ جاری رکھا جائے جب تک بیماری سے شفا نہ ملے تو عمل کو نہ چھوڑا جائے یاد رہے کہ بچہ جب اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے کسی بات کی آس لگاتا ہے اور زد کرتا ہے تو تب تک وہ اپنی رٹ ختم نہیں کرتا جب تک اس کے زد پوری نہ ہو جائے تو مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا بھی اللہ پر ایسا ہی یقین ہونا چاہیے جیسا بچے کا والدین پر ہوتا ہے اور ہمیں اس وقت تک اللہ تعالی سے برابر مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے وظیفے کو اس وقت تک نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک ہم اللہ سے اپنی بات پوری نہ کروالیں تو میری بہنیں یہ وظیفہ توجہ سے سن لیجئے یہ وظیفہ سورة فاتحہ کا وظیفہ ہے اور یہ ایسی صورت ہے جو ہر کسی کو یاد ہوتی ہے کیونکہ یہ صورت ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس صورت کو آپ نے اکتالیس مرتبہ تلاوت کرنا ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ آپ نے اس صورت کی تلاوت کرنی ہے اکتالیس مرتبہ یہ صورت پڑھ کر آپ اس پانی پر دم کریں اور مریض کو پلا دیں انشاءاللہ جو بھی بیماری ہوگی اللہ پاک شفاعتہ فرمائے گا میری بہنیں جب آٹا گوندنے لگیں تو اس دوران سور فاتحہ کی تلاوت کرتی رہیں جب آٹا گوند چکے تو آٹے کے پانی پر پھونک دیں اور اس پانی سے سب کو ایک ایک گھونٹ پلا دیں پیاری بہنوں اور بھائیوں اس نسخے اور وظیفے کو خود بھی ضرور آزمائیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریے کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں جزاک اللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بربق ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ عمان میں رکھے آمین کیونکہ یہ پانی آپ کو چند ایسی بیماریوں سے نجات دلا سکتا ہے جن کی وجہ سے کئی لوگ پریشان ہیں اور علاج کے باوجود وہ اس مسئلے سے جان نہیں چھڑا پاتے پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں اکثر لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے کہ ان کا پشاب بستر پر ہی نکل جاتا ہے جب پشاب کے بعد بھی پشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں یہ بیماری اکثر بزرگوں کو دیکھنے کے لئے ملتی ہے